آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے خوروں کے حصول کا سبب بننے والے عمال اس کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پرید اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں خوروں کے حصول کا سبب بننے والے عمال کون کون سے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے غصہ پین اس کے متعلق عضرت معاد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے غصہ کے نفاظ پر قادر ہونے کے باوجود غصہ پی لیا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو سب ہی کے سامنے بلائیں گے اور اسے افتیار دیں گے کہ وہ جس خور کو چاہے پسند کر لیں اس حصول کی سبب بننے والا دوسرا عمل امانت داری درگزر اور قل ہو اللہ آحد پڑھ میں ہے اس کے متعلق عضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ان میں سے ایک بھی پائی گئی اس کی خور کے ساتھ شادی کر دی جائے گی ایک وہ جو خفیہ اور دل پسند امانت کی حفاظت کرے اور اس کو اللہ تعالی کے خوف کی ویہ سے ادا کر دے دوسرا وہ جو اپنے قاتل کو معاف کر دے اور تیسرا وہ جو ہر نماز کے بعد سورہ قل ہو اللہ واحد پڑھے اگلا اصول ہے تعمیر مساجد عضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مساجد تعمیر کرنا اوروں کا ماہر ہے اگلا اصول اس کا رمضان کا روزہ رکھنا اس کے متعلق عضرت مصبوت اغفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا بے شک جنت کو پورا سال رمضان المبارک کے لئے مزین کیا جاتا ہے جس رمضان کا پہلا دن شروع ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے جس کے سبب جنت کے درختوں کے پتوں سے خوبصورت آوازیں پیدا ہوتی ہیں اور حوریں یہ دیکھ کر کہتی ہیں اے پروردگار اپنے بندوں کو اس ماہ میں ہمارا شہر بنا دے تاکہ ہماری آنکھیں ان سے اور ان کی آنکھیں ہم سے چھنڈی ہو جائیں جو آدمی رمضان کے روزے رکھے گا اس کی شادی اپور کے ساتھ موتیوں کو سیموں میں کی جائے گی اس کے مطالب عرشاد باری تعالی ہے حور مقصورات فی القیام حوریں ہیں رینے والیاں سیموں میں ان میں سے ہر حور نے ستر جوڑے پین رکھی ہوں گے اور ہر جوڑے کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا اور اس سے ستر قسم کی خوشبو آئے گی اور ہر ایک کی محق دوسرے سے مختلف ہوگی ان میں سے ایک حور کی خدمت کے لیے ستر آزار چھوٹی بچے ہوں گی اور ستر آزار چھوٹے بچے اس کے شہر کے لیے ہوں گی ہر خادمہ کے پاس سونے کی پلیٹ ہوگی جس میں ستر آزار قسم کا کھانا ہوگا مومن کو ہر لکمہ کے آخر میں ایسی لذت حاصل ہوگی جو پہلے لکمہ کی لذت سے مختلف ہوگی اور حور کے لیے سرق یا پود کے ستر تخت ہوں گے ہر تخت پر ستر فراش ہوں گے جن کا اندرونی عصا ریشم کا ہوگا ہر فراش پر ستر گدے ہوں گے ہر تخت پر موٹیوں سے مرسا سرق یا پود کا سہانہ ہوگا اس کے خوان کو بھی یہ تمام آتا کیا جائے گا اور اس نے سونے کی کمگن پین رکھے ہوں گے یہ سب اس کے لیے ہوگا جس نے بغیر دیگر نیکیوں کے رمضان کا ایک روزہ رکھا اب رمضان شریف میں گناہوں سے کس طرح بچنا ہے اس کے مطلق عضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت کو ہر سال ماہ رمضان کے لیے مزین کیا جاتا ہے اور حوریں بھی سارا سال ماہ رمضان کے لیے مزین کی جاتی ہیں جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے اے خدا تو اپنے بدنوں کو اس مہینے میں میرا میمان بنا دے اور حوریں کہتی ہیں اے اللہ تو اس مہینے میں اپنے بدنوں کو ہمارا شہر بنا دے تاکہ ہماری آنکھیں ان سے اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھی اور اس مہینے میں کوئی نشہ آور چیز نہ پی اور نہ کسی مومن پر بوتان ترازی کی اور نہ کوئی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر رات سو فروروں کے ساتھ شادی کریں گی اور اس کے لئے جنت میں لو لو یا پوت زبرجد کا ایک محل بنائیں گے اگر ساری دنیا کو اس محل میں رکھ دیا جائے تو ایسے لگے گا جیسے دنیا میں بکریوں کی چراغہ اس کو حاصل کرنے کے لئے ایک عمل اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ والا ذکر صبح کا ٹائم پہ دس بار یہ کلمات ادا کرے وہ کلمات کون سے ہیں؟ اس کے مطلق عورت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ بَالْأَرْضِ اس کی تفسیر کے مطلق سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جو شخص صبح دس بار لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاہِرُ وَالْبَاطِنُ وَبِيَدِلْسَيْرِ يَحْيُحْيِّ وَيُمِیتُ وَعْلَىٰ كُلِّ شَئِينَ قِدِيرُ پڑے گا وہ شیطان اور اس کے شر سے محفوظ رہے گا اسے ایک پنتار عجر دیا جائے گا اور جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا اور اس کی شادی خور سے کر دی جائے گی اس کا شمار شہدہ میں ہوگا اگلا عمل ہے امر بالمعروف و نیانی المنکر کر دو حضرت ابو فریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت میں ایک پورا ہے اس کو عائنا کہتے ہیں جب وہ چلتی ہے تو ایک آزار چھوٹے بچے خدام اس کے دائیں بائیں چلتے ہیں وہ صدا لگاتی ہے کہوں ہیں نکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے منع کرنے ہو اگلا عمل ہے اس کے حصول کو حاصل کرنے کے لیے عطاعت خدا بندی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت میں ایک پورا ہے جس کو لابا کہا جاتا ہے اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو اس سمندر کا سارا پانی میٹھا ہو جائے اس کی گردن پر لکھا ہوا ہے جس کی فائش ہو کے اس کو مجھے مجھے سے ملے تو اسے میرا رب کی عطاعت کرنی ہوگا بیوی کی ایزہ رسانی یعنی اس کو تکلیف دینے پر حور کا گلا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی عضو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بیوی اپنے شہر کو دنیا میں تکلیف پہنچاتی ہے اس کو حور کہتی ہے تو اسے تکلیف نہ دے اللہ تعالیٰ تجھے غارت کرے وہ تیرے پاس میمان ہے ان قریب وہ تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا اہل جنت کے لیے حوروں کا اشتیاب کیا ہوگا اس کے متعلق عضرت ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت کی ایک عورت کو جنت میں کہا جائے گا کہ کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ ہم آپ کو اہل دنیا میں سے آپ کا شہر دکھائیں وہ کہے گی جی ہاں پھر پردہ ہٹا دیا جائے گا اور ان کے درمیان کے دروازے کھول دیے جائیں گے وہ اس کو دیکھے گی اور پہچانے گی اور اپنی آنکھوں سے خوب مشاہدہ کرے گی اور وہ اس کے آنے کی ایسی مشتاق ہو جائے گی جیسی عورت اپنے بن دیکھے شہر کی مشتاق ہوتی ہے شاید کہ ان کی درمیان وہ قیفیت پیدا ہو جائے جو عورتوں اور ان کے شہروں کے مابین ہوتی پھر اگر اس کی بیوی اس پر غصہ ہوگی تو اس پر وہ شاپ پذرے گا اور وہ کہے گی تیرے لیہ الحقت ہو اسے کچھ نہ کہو وہ تو صرف چند راتیں تیرے پاس میمان ہے اس کے متعلق عدد عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ روزہ دار ہو تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان کے عادہ تسبیح بیان کرتے ہیں آسمان والے اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں اور اگر وہ ایک یا دو رکھتے نفر آدھا کرتا ہے تو اس کے لیے آسمان نور کی طرح روشن ہو جاتا ہے اور اس کی بیویاں یعنی حوریں کہتی ہیں اے اللہ تو اسے ہمارے پاس پہی دے ہمیں اس کے دیدار کا بہت اشتیاق ہے نماز کے بعد حور کے ساتھ شادی کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے اس کے متعلق عدد ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نمازی نماز پڑھ کر اٹھ جائے اور یہ کریمات نہ کہیں اے اللہ مجھے جہنم سے بچا مجھے جنت میں داخل کر اور میری شادے فور سے کر دے تو ملائکہ کہتے ہیں تیری لیے لعکت ہو تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ تو جہنم سے اللہ کی پناہ مانگ لیتا اور جنت کہتی ہے تو ہلاک ہو جائے تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ تو جنت کا سوال کر لیتا اور فور کہتی ہے تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ تو اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تیری فور سے شادی کرے جنت میں میئن بیوی کو اکھٹا کر دیا جائے گا اس کی متعلق حضرت اکرم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسما بنت ابی بکر عضا زبیر بن عوام کی بیوی تھی ان کے خاند کی وفات ان پر بشاق پوزری انہوں نے اپنے والد حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا اے بیٹی سبر کر جس عورت کا نیک شہر فوت ہو جائے اور وہ اس کے بعد شادی نہ کرے تو ان دونوں کو جنت میں جمع کر دیا جائے گا جس عورت کے دو شہروں وہ جنت میں کسے ملے گی اس کے متعلق حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا عورت آخرت میں اپنے دوسرے شہر کو ملے گی حضرت انسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ جس عورت کے دنیا میں دو شہروں اور وہ فوت ہو جائے اور اس کے دونوں شہر بھی فوت ہو جائیں پھر وہ سب جنت میں جمع ہو جائیں تو یہ عورت کس کے لئے ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس کے لئے ہوگی جو دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا تھا اس نے اخلاق دنیا اور آخرت دونوں کی بلائیاں لے گیا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ